مولانا کازمی رجا نقبی نے کہا کہ آج سے ہی چودہ سو برش پورک کربلا کے میدان میں محبت حسید نے انسانیت کی خادر شہادت دی تھی ان کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے آج کے دن شیعہ سمودائے دوارہ جلوس نکالا جاتا ہے انہوں نے ایک سمودائے نہیں اپیدو پوری انسانیت کے لیے اپنا سر کلم کروا دیا تھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی ظلم اور اتجار کے آگے زند نہیں جھکایا اور یہی سندیش سبھی لوگوں کو دیا انہوں نے کہا کہ آج کے دن ان کی یاد میں ماتم منایا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے کہ دیش میں امن اور چین قائم رہے دوارم کی دستاریخ ہے جیسا کہ آپ انڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج کے دن ہمارے ہم پر قائنونی طور پر چھٹی ہوتی ہے اور یہ چھٹی اس لیے رکھی گئی ہے گورنمنٹ نے کہ امام حسین جو کہ نوازے تھے گرینٹسن آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اکسٹ ہجری میں بہت بربرتہ کے ساتھ اور بہت ظلم کے ساتھ ان کو اور ان کے اکہتر ساتھیوں کے ساتھ میں شہید کیا گیا اور یہ محرم ہم انہی کی یاد میں مناتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی جو جنگ تھی یا یزید کے خلاف ان کے کھڑے ہونے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تاکہ انسانیت بچی رہے اور وہ صرف شیعہوں کے نہیں ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں امام حسین ہر قوم کے لیے ہے ہر دھرم کے لیے ہے جس کے اندر بھی جس کا ضمیر زندہ ہے جس کے اندر بھی انسانیت باقی ہے اور اس شخص کے لیے امام حسین کربلا یہ سب ایک درسگاہ ہے ایک ودیالے ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے اور ہم یہی بتاتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جنہیں شیعہ کہتے ہیں تو وہ شیعہ آج کے دن یہ ازداری کا احتمام کرتے ہیں اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ پوری دنیا میں ہم یہ میسیج دے سکیں اور یہ بتا سکیں کہ ہم ہمیشہ سے ٹیررزم کے خلاف تھے ہم آتنواد کے خلاف تھے اور جو کربلا میں آتنواد ہوا تھا ہم اس کے خلاف تھے اور آنے والے وقت میں آج بھی جہاں پہ جس کے اوپر بھی اتیجار کیا جاتا ہے تو مسلم میں شیعہ کومیونٹی ہمیشہ اس کے ورد اور ہمیشہ اس کے انگیس کھڑی ہے اور آخر میں یہی کہوں گا کہ شکریہ ہمارے ہندوستان کی گورنمنٹ کا جس نے آج کے دن کی چھٹی اور یہ تمام لوگوں کے لیے اس میسیج کے اعتبار سے رکھا ہے کہ آج کے دن حضرت حسین کا سوک منایا جاتا ہے ان کا جگہ غم منایا جاتا ہے منایا جاتا ہے Hello کیونکہ ش لیêu nuestros